دنیا میں ہم سب مہمان ہیں ہم سب اس دنیا میں پھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں ہم سب نے ایک دن دنیا سے جانا ہے موت ہر انسان کے لیے تیشدہ ایک عمر ہے موت سے نہ کوئی ہم سے پہلے بچا ہے نہ کوئی ہم میں سے بچے گا نہ ہمارے بعد آنے والوں میں سے کوئی بچے گا خواس عوام مسلم کافر فرما بردار نافرمان مرد اور عورت سب اس میں برابر ہیں فرما بردار کو بھی مرنا ہے نافرمان کو بھی مرنا ہے مسلم کو بھی مرنا ہے غیر مسلم کو بھی مرد کو بھی مرنا ہے عورت کو بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے اس کا یقین کرنا چاہیے اس کا استہزار رہنا چاہیے ہر وقت اس کا دھیان رہنا چاہیے اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو بہت سی برائیں بہت سی برائیں سے بچنا اس کے لیے آسان ہے آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے سور ملک میں انسان کو زندگی کا مقصد بتایا مگر اس میں موت کا تذکرہ پہلے کیا اور حیات کا تذکرہ بعد میں کیا موت پہلے زندگی بعد میں جبکہ پہلے تو زندگی ہے موت تو اس کے بعد ہے لیکن موت کو پہلے ذکر کر کے اس بات کا اشارہ دیا کہ زندگی اچھی تب بن سکے گی اور زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تب گزار سکو گے جب موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موت کو سامنے رکھتے تھے ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے ہمیشہ قیامت کو یاد رکھتے تھے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے تھے آج آخرت دل دماغ سے مٹری ہوئی ہے آج موت ہمارے دل دماغ سے مٹری ہوئی ہے ساری دنیا جینے کے لئے جی رہی ہے مرنا کسی کو یاد بھی نہیں آتا اور اگر کوئی مرنے کا تذکرہ بھی کر لے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے برا سمجھتے ہیں کہ موت کی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے اللہ خیر کرے اللہ آفیت کرے اللہ زندگی دے کیا آپ موت کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں میری بہنوں موت کو یاد کرنا یہ بہت سے برائیوں سے بچنے کا بہت بڑا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثر ذکرہازم اللذات اگر دنیا کی خواہشات کو شہوتوں کو تو رنا ہے تو تم موت کو کسرہ سے یاد کیا کرو موت کو کسرہ سے یاد کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر عمر نہیں عمر وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کے اپنے گھر کی جو باہر والی دیوار تھی اس کی لپائی کر رہے تھے کچھی دیواریں ہوتی تھیں بارشیں ہوتی تھیں تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھی تو اس کی لپائی کرنی پڑتی تھی ورنہ وہ تھوڑی تھوڑی جھڑ جھڑ کے بلکل کمزور پڑ جاتی تھی تو وہ لپائی کر رہے تھے گارہ بنا کے اپنی امی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا کہ میں کیا کر رہے ہو کہ رسول اللہ دیوار کمزور ہو رہی ہے تو والدہ نے کہا کہ آؤ لپائی کر لیں تو ہم لپائی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا لَعَلَّ الْأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ عبداللہ جس دیوار کو مضبوط کر رہے ہو شاید زندگی اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے شاید موت اس سے پہلے ہی آ جائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس دنجہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیوار کچھی دیوار تھی اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ تیمم کے لئے تو پانی کا دور ہونا ضروری ہے اِذِلْ مَا اُمِنْ قَعْیب پانی تو آپ کے قریب ہی رکھا ہوا ہے چند قدم کے فاصلے پہ تو آپ نے تیمم کر لیا آپ آگے بڑھ کر چند قدم چل کے وضو فرما لیجئے آپ نے فرمایا عبداللہ وَمَا يُدْرِينِ لَعَلِّ لَا أَبْلُغُهُ عبداللہ مجھے کیا خبر کہ میں چند قدم چل کر پانی تک پہنچوں گا یا اس سے پہلی چلا جاؤں گا اس لئے پانی تک پہنچنے کے لئے جو چند لمحے جو چند سیکنڈ لگیں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے وضو کے ساتھ رہیں علم دین پڑھنے والوں کو علم دین پڑھانے والوں کو چاہیے کہ ہر وقت باحضور ہیں اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے شیطان بھی دور رہتا ہے گناہوں کے خیالات سے بھی انسان بچا رہتا ہے اور اس سے روحانی کیفیت بھی انسان کی اچھی رہتی ہے وسوسے بھی نہیں آتے اور جادو اور نظر کے جو حملے ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو اتنی موت یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں چند قدم پتا نہیں چل سکوں گا یا اس سے پہلی چلا جاؤں گا آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ میں نشان پڑھ رہے تھے عبداللہ بن مسعون رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں عرض کرنے لگے لَوِتَخَدْ نَا لَقَوِتَعَا آخَا ہم آپ کے لئے نرم گدہ بنا دیں جس پہ آپ آرام فرمالیا کریں آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑھ رہے ہیں آپ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا مَا لِي وَلِدْ دُنِيَا عبداللہ میں دنیا کا کیا کروں مَا أَنَا فِي الدُنِيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَذَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاہَ وَتَرَقَهَا میری مثال تو مسافر کیسی ہے جیسے مسافر یہ جو عرب کے علاقے ہیں یہاں سایہ بہت کم ہوتا ہے درخ چونکہ نہیں ہے اس لئے سایہ بہت کم ہوتا ہے تو مسافر چلتے 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 کہیں درخ نظر آ جائے نا تو پھر وہاں ضرور تھوڑی دیر کے لئے سستاتے ہیں وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں آرام کرتے ہیں تو مگر وہ پڑاؤ ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے پھر جب گرمی میں کمی آ جائے یا حمد آ جائے تو پھر مسافر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں تو اس مسافر کی طرح سے ہوں جسے سایہ نہیں مل رہا تھا پھر وہ سایہ ملا تو تھوڑی دیر کے لئے سستانے کے لئے وہاں لیٹ گیا مگر تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کو چل پڑا تو آپ فرماتے ہیں میں یہاں رہنے نہیں آیا میں نے یہاں گزارا کرنا ہے تو جب آدمی کسی کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے سستاتا ہے تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ مرضی کا تکیہ ہے کہ نہیں مرضی کا بچھونا ہے کہ نہیں بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ سایہ ہے نا بس سوڑی دیر سستانو پھر اپنی منزل کو چل دیں گے میری ماں و بہنوں آج ہماری زندگیوں سے موت ختم ہوئی ہے موت کے تذکرے ختم ہوئے ہوئے ہیں آخرت کے تذکرے ختم ہوئے ہوئے ہیں ہماری مجالس آخرت کے تذکروں سے خالی ہیں ہمارے گھر آخرت کے تذکروں سے خالی ہیں ہمارے مدرسے بھی آخرت کے تذکروں سے خالی ہیں ایسا دنیا کا بھوت سارے مردوں اور عورتوں پر سوار ہوا ہوا ہے کہ بس بننے عورتوں کو بننے سوارنے کا شوق رہتا ہے مردوں کو کمانے کا شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے اسی میں ہماری زندگی بیٹ رہی ہے میری بہنوں اگر اسی غفلتوں میں انہی غفلتوں میں ہم زندگی گزار کے مر گئے بتائیے اس جہان میں جانے کے بعد ہم کتنے پشتائیں گے یعنی وہاں جانا ہے جہاں کی ہم نے تیاری ہی نہیں کی تو بتائیے کتنے پشتائیں گے کتنے روئیں گے اس لیے مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی آخرت کو نگاہوں کے سامنے رکھے موت کو نگاہوں کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائق الموت اللہ اکبر کتنی عجیب آیت ہے کتنے خوفناک انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الٹی میٹم دے رہے ہیں الٹی میٹم دے رہے ہیں کل نفس ذائق الموت اے اپنے حسن پہ اترانے والی اے اپنے حسن پہ اترانے والے اے اپنی طاقت پہ اترانے والے اے اپنی قوت پہ اور اپنی کرسی اور اہدے پہ اترانے والے اے اپنے بنگلوں اپنے زیوروں اپنے کپڑوں پہ اترانے والوں یاد رکھو تم نے موت کا پیالا پینا ہے تم نے ایک دن مرنا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے آج بے شک تمہاری بلے بلے ہے ایک دن آئے گا کہ تمہیں کپڑوں میں لپیٹ کے مٹی کے کھٹے میں اتار دیا جائے گا پھر تمہارے اپنے بھی تمہیں کبھی وہاں فاتحہ پڑھنے کیلئے نہیں آئیں گے دنیا بہت مصروف ہو گئی ہے لوگوں کے پاس ماں کی کبروں پہ جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کی کبروں پہ بھی جانے کا ٹائم نہیں ہے جنہوں نے پیشاب اٹھائے پاخانے اٹھائے پال پوس کے جوان کیا گھر دیئے جائے دادیں دیں کاروبار دیئے لوگوں کے پاس ان کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے فاتحہ پڑھنے کا ان کی کبر کی زیارت کرنے کا اس لئے جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے آپ نے ہی کرنا ہے بادوالوں نے نہیں کرنا کچھ بھی بادوالوں نے کچھ نہیں کرنا میں نے اور آپ نے کرنا ہے ہر وقت ہمیں اس کی فکر دامن گیر رہے مدرسے کی پڑھنے والی طالبات اور مدرسے میں پڑھنے والی معلومات یہ بھی اگر دنیا کے نشے میں رہیں یہ بھی اگر دنیا کے شوق میں رہیں یہ بھی سوچیں کہ برکے ایسے ہوں کپڑے ایسے ہوں جوتے ایسے ہوں اس فنکشن میں جانا ہے اس تقریب میں جانا ہے میرے یہ مطالبے میری یہ ڈیمانڈز اگر یہ بھی یہی سوچتی رہیں تو بتائیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نحش پر زندگی گزارنے والا کون ہوگا ہمارے استاد محترم ایک شعر پڑھا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کفر چونکا ببر خیزد کجا ماند مسلمانی جب کعبے سے ہی کفر کی دعوت چلے تو بتائیے پھر اسلام کہاں رہے گا جب یہ مدارس والے اور مدرسے میں پڑھانے والیاں اور مدرسے میں پڑھنے والیاں اور دین کا کام کرنے والے مرد اور عورتیں یہی جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں تو پھر جو دنیا میں دھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا اس لیے آخرت ہر وقت سامنے ہونی چاہیے ہر وقت آخرت کا دھیان آخرت کا تصور ہونا چاہیے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں تدبر نہیں کرتے قرآن میں غور نہیں کرتے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے آپ غور و فکر سے قرآن پڑھیں قرآن بھرا پڑا ہے ہر طرف قیامت 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 جہنم جہنم جنت جنت دنیا کی بے ثباتی اتنا اس کا تقرار ہے کہ اگر دنیا ہمیشہ کے لیے مٹ سکتی ہے ہمیشہ کے لیے مٹ سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں دنیا کے سارے انسانوں کو خاص طور پر ان کو جو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ تم کس چیز کی دور لگائے جا رہے ہو کس چیز میں مقابلہ کیے جا رہے ہو کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے ہو دور لگانی ہے تو جنت کی لگاؤ جنت کی لگاؤ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اتنی خوبصورت جنت سارا قرآن جنت کے تذکروں سے بڑھا پڑا ہے سارا قرآن جہنم کے تذکروں سے بڑھا پڑا ہے اس سب توں کو جو فکر دامن گی رہے یار کہیں غریب نہ ہو جائے کہیں تنگ دستی نہ آ جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے ہر ایک فقر سے ڈرتا ہے غربت سے ڈرتا ہے بنگلے نہ نکل جائیں ہاتھ سے گاڑیاں نہ چھوٹ جائیں ہاتھ سے کپڑے اور زیور اور یہ چیزیں وہ چیزیں کہیں ان سے محرومی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی چیزیں ہیں جن کے چھوٹ جانے کا تمہیں اندیشہ اور ٹینشن اور شکر ہو رہی ہے یہ چیزیں چھوٹ بھی گئیں تو کیا ہوا تمہارے نبی کی زندگی فقیرانہ نہیں تھی ہمارے نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی غربت والی تھی کتنی تنگی والی تھی آپ کے پاس بعض دفعہ ایک جوڑا ہوتا آپ ملہ ہو جاتا آپ لنگوی پہن کے بیٹھ جاتے اور آپ اس کو دھوتے تھے اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے اس کو خوش کرنے کے لیے رکھتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف حاضر خدمت ہوئے کہ رسول اللہ مسلمان انتظار کرنے نماز پہ آپ نے جواب دیا بلال میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے میں نے اس کو دھو کے سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ خوشک ہوگا تو پہن کے آ جاؤں گا پھر نماز پڑھا لوں گا آپ جس گھر میں رہتے تھے اس کی چھت اتنی نیچے تھی اتنی نیچے تھی اتنی نیچے تھی کہ ہاتھ اوپر اٹھا ہو تو ہاتھ چھت کو جا لگتا تھا اتنی آپ کی چھت نیچی تھی اور گھر آپ کا جو جس گھر میں آپ نے زندگی گزاری مدینہ منورہ میں اس کا جو ناپ ہے وہ علماء نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دس فٹ چوڑا دس فٹ لمبا پندرہ فٹ چوڑا یہ آپ کا ٹوٹل گھر تھا جس میں آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی کبھی آپ کو شوک نہیں ہوا کہ میرا گھر ایسا ہو کبھی آپ کو شوک نہیں ہوا کبھی آپ کو شوک نہیں ہوا کہ میری سواری ایسی ہو آپ گدھے پہ بھی بیٹھ جائے کرتے تھے آپ خچر پہ بھی بیٹھ جائے کرتے تھے گھوڑے پہ آپ نے سواری فرمائی ہے لیکن بہت کم آپ نے اونٹنی پہ سواری کی ہے گدھے پہ سواری کی ہے خچر پہ سواری کی ہے لباس بھی سیدھا سادھا اور آپ کا گھر بھی سیدھا سادھا آپ کی سواری بھی سیدھی سادھی اور آپ کی دعا بھی یہ ہوتی تھی اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشرنی فی زمرت المساکین اے رب کریم میں مسکین بن کر جینا چاہتا ہوں مسکینی کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اور مسکینوں ہی میں قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہوں آپ کو غربت سے جس چیز سے امت کو آج سب سے زیادہ نفرت ہے نا یعنی غربت سے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اس سے محبت تھی غربت سے آپ کو بڑی محبت تھی آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آپ غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے اور آپ خود غریب بن کر رہتے تھے مالدار بن کے نہیں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے اجازت لے کر جب آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کے اس کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی جس میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے تھے بوریے پہ جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ میں نشان پڑھ رہے تھے اور سارے گھر میں جو نظر دوڑائی نہ ٹیبل نہ کرسیاں نہ فرنیچر نہ چارپائی نہ تخت اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہی کوئی برطن بلکہ کہتے ہیں میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی تو ایک طرف مٹھری برابر کچھے جو پڑے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک خال پڑی ہوئی تھی جس کی دباغت بھی ہوئی نہیں تھی بس یہ ٹوٹل ہمارے نبی کے گھر کی کل دنیا تھی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی کے گھر کی یہ 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 بے سر و سامانی دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو بے پڑے اب علیہ السلام نے پوچھا ماں یوکی کہا عمر عمر کس بات پر رونا آیا میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسر و کس طرح کو یاد کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں لیکن ان کے پاس کتنے سہولت کے سامان ہیں اور یہاں اللہ کے حبیب کے گھر کو دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ہی خالی پڑا ہوا ہے نہ کوئی کھانے کی چیز نہ کوئی سہولت کا سامان عمر علیہ السلام ایک دم اٹھ کے بیڑھ گئے اور عمر نے فرمایا عمر کیا اب تک دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے مزے کی چیزیں ان کو ساری دنیا میں دے دی ہیں ہمارے لئے اللہ نے ساری چیزیں آخرت میں چھپا کے رکھی ہوئے اس لئے یہ بنیادی بات ہے کہ آخرت ہر وقت یاد رہے آخرت کا تذکرہ رہے آخرت کی باتیں ہوں گھروں میں آخرت کے تذکرے ہوں مدرسوں میں آخرت کے تذکرے ہوں مجلسوں میں آخرت کے تذکرے ہوں موت کے تذکرے ہوں جنت جہنم کے تذکرے ہوں اور یہی بچوں کی ذہن سازی ہو یہی بچوں کی ذہن سازی ہو آج مائیں اس پہ بیٹھ کے روتی ہیں کہ بچے کو نوکلی نہیں مل رہی لیکن ہمارے نبی کی ہمارے نبی کی ازواج متحرات کبھی اس پہ نہیں روئیں کہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اممہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں اممہ آئشہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ صبح صغیرے ملنے آیا تو دیکھا کہ نفل پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں قرآن پاکی ایک آیت پڑھ رہی ہیں اور دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں لگے میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی میں چلا گیا بازار اپنے کام کاش سے فارغوں کے واپس آیا چاشت کے وقت پہنچا تو اممہ آئشہ اسی حالت میں قیام میں ہیں اور قرآن پاکی وہی آیت دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں پتہ ہے وہ کون سی آیت تھی آپ نے بھی بہت دخواہ پڑھی ہوگی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَا لَا رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ تے ہو چکا ہے امام ابو حنیف dresses تحجد پڑھ رہے تھے اور تحجد میں سورة یاسین پڑھتے پڑھتے یہ آیت آگئی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرِمون اے نافرمانوں اے مجرموں الگ ہو جاؤ آج تمہارا حساب الگ ہوگا آج تمہارے ساتھ معاملہ الگ ہوگا نیکوں والا نہیں ہوگا دنیا میں تم سارے کٹھے تھے یہاں سب کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا فرما برداروں کے لئے الگ چھکانا ہے نافرمانوں کے لئے الگ چھکانا ہے یہ قیامت کے دن اعلان ہوگا جب یہ اعلان ہوگا نا تو صدیقین اور شہدہ بھی تھر تھر کام پرے ہوں گے کیونکہ خود تو فیصلہ نہیں کرنا کہ میں مجرم ہوں کے نہیں ہوں مجرم کون نہیں ہے سارے ہی مجرم ہیں سارے ہی گناہگار ہیں امام آزم ابو حنیف تحجد پڑھ رہے ہیں تحجد میں اس آیت پہ پہنچے روتے 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 صبح کر گئے ہیں صبح کر گئے ہیں یہ قیامت ہے یہ قیامت کے تذکریں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے اور پھر ان میں اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ حضرت عمر علیہ السلام کی اتنی لمبی چوڑی مسجد کے آخری صفوں میں ان کے رونے کی آواز آتی تھی بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے گر جاتے اور کئی دن تک بھی مار رہے تھے اس لیے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں اور اپنے گھروں میں اور ہر جگہ آخرت کے اتنے تذکرے کریں اور موت کے اتنے تذکرے کریں جنت اور جہنم کے اتنے تذکرے کریں کہ دل دنیا سے ٹھنڈا پڑ جائے دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے صرف اس بات کی فکر رہے کہ کیا بنے گا موت کے وقت کیا بنے گا قیامت کے وقت کیا بنے گا اللہ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے میرا کیا بنے گا میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی میرے پاس تو بہت برائیاں ہیں اور جو میں نے توبہ کی ہے پتہ نہیں وہ میری توبہ بھی ایسی تھی کہ جسے گناہ معاف ہوں یا اللہ میرا کیا بنے گا یہ کہ کے یہ سوچ سوچ کے ہمیں روتے رہنا چاہیے روتے رہنا چاہیے روتے رہنا چاہیے رابعہ بسریہ اللہ اکبر بڑی بڑی اللہ والیاں رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کے رونے کی آواز سننے والوں کو ترس آ جاتا تھا تو زمانے کے اہل اللہ آکے پردے میں بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ ایری رابعہ آپ اتنا نہ رویا کریں آپ کی جان نہ چلی جائے تو وہ فرماتی تھی مجھے رونا کہاں آتا ہے یہ کہہ کے پھر رونے لگتی حضرت زرار بن زمرہ کنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کوفہ میں محراب میں اندھیرے میں اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر تڑپ تڑپ کے روتے دیکھا وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچوں نے ڈس لیا ہو وہ ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے آہ آہ ہائے ہائے من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق ہائے افسوس کہ سفر بہت لمبا ہے راستہ تاریخ بھی ہے توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے اب علیہ السلام کا ارشاد ہے لو ان السماوات السبع والارضین السبع اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور علی کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا ایمان سب سے بھاری ہے اتنے بڑے ایمان والا شخص کہہ رہا ہے سفر زیادہ لمبا ہے اور سامان میرے پاس بہت تھوڑا ہے بتائیے مجھے آپ کو کتنا رونا چاہیے آج ہمیں رونا ہی نہیں آتا ہماری آنکھیں خوش ہوئی ہیں ہمارے دل پتھر ہوئے ہوئے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے نماز میں ہوتے ہیں لیکن گم کہیں اور ہوتے ہیں اور غفلت کا علم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اللہ 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 کا نام لے رہے ہیں تو اللہ یاد نہیں ہے ایسے ہمارے دل پتھر ہوئے ہوئے ہیں ایسے ہم غافل ہوئے ہوئے ہیں اس لیے میری بہنوں میری بیٹریوں میری ماں ہمیں اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے آپ جتنی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں اپنے اوپر خوب محنت کریں اپنے اوپر خوب محنت کریں علم بھی پڑھیں عمل بھی پڑھیں علم بھی پڑھیں عمل بھی پڑھیں علم بھی سیکھیں عمل بھی سیکھیں اپنے اندر صفات پیدا کریں یہ بنیادی صفت ہے کہ آخرت سوار ہو آخرت ہمارے اوپر چھائی رہے دنیا سے دل ہمارا ٹھنڈا ہوا ہوا ہو جیسا کیسا مل جائے ہم کھا لیا کریں جیسا کیسا مل جائے ہم پہن لیا کریں دنیا کا معاملہ الگ ہے آخرت کا معاملہ الگ ہے جو دنیا میں غریب ہیں یہ آخرت میں بھی غریب نہیں ہوں گے آخرت میں غربت اور مانداری کے میار اور ہیں دنیا میں مالداری اور امیری اور غریبی کے میار اور ہیں دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر کہلاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب کہلاتا ہے لیکن آخرت میں جس کے پاس عمل نہیں ہوگا وہ غریب ہوگا چاہے وہ گھرپتی ہو چاہے وہ کسی ملکہ وزیر عظم اور بادشاہ کیوں نہ ہو لیکن وہ غریب ہوگا لیکن آخرت میں جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی وہ بہت مالدار ہوگا بہت مالدار ہوگا یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے اگر اس میں پیون لگے ہوئے کپڑے بھی پہننے پڑیں تو خوشی خوشی پہن لیا کریں آخرت کی لذتوں کو یاد کر کے جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے آپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی حضرت امہ فاطمہ سے آپ کو بہت محبت تھی مثالی محبت تھی آپ جب کبھی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تاکہ جدائی کا عرصہ کم سے کم ہو اتنی آپ کو ان سے محبت تھی اگر حضرت علی کو بنو مغیرہ نے اسرار کیا دوسرے نکاح کا دوسری شادی کا جائز ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے تو بنو مغیرہ نے کہا کہ آپ ہماری بچی سے شادی کریں تو ابو جہل کی بیٹری بنو مغیرہ خاندان ہے یہ انہوں نے بہت زیادہ اسرار کا مسلمان تھی بہت زیادہ اسرار کیا تو جب انہوں نے بہت زیادہ اسرار کیا تو قریب تھا کہ حضرت علی بھی مائل ہو جائے اللہ کے نبی کو بھنک پڑ گئی اللہ کے نبی کو پتا چل گیا اللہ کے نبی کو پتا چل گیا اب جائز ہے نا شریعت میں تو منع نہیں ہے اللہ کے نبی کو پتا چل گیا لگے اللہ کے نبی کو اندازہ تھا میری بیٹری کو اسے تکلیف ہوگی تو آپ ممبر پہ تشریف لائے صحابہ کو کٹھا کیا اور آپ نے فرمایا لوگو میں نے سنا ہے کہ بنو مغیرہ اپنی بیٹی علی کو دینا چاہ رہے ہیں میں علی سے کہہ دیتا ہوں میں علی کو کہتا ہوں علی اگر تجھے بنو مغیرہ کی بیٹی کی طرف میں اعلان ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دو اس لئے کہ میری بیٹی کو اس سے تکلیف ہوگی میری بیٹی کو اس سے تکلیف ہوگی پھر آپ نے فرمایا اِنَّ فَاتِمَةَ بُغَتُمْ مِنِّي جس سے اس کو تکلیف ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہے اور جس سے اس کو راحت ہے اس سے مجھے بھی راحت ہے اتنی آپ کو اپنی بیٹی ازدی فاطمہ سے آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ازدی فاطمہ انہیں ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی اپنے ہاتھ سے چکی چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے مردوں کے لئے بھی حمد چاہیے ہوتی ہے اتنا بھاری وہ پتھر ہوتا ہے جس کو ہلانا پڑتا ہے ازدی فاطمہ رضی اللہ عنہ سترہ سال کی عمر میں شادی ہوئی سترہ سال کی عمر میں شادی ہوئی اور چوبیس سال کی عمر میں انتقال ہوا اب یہ اسے پہلے کا واقع ہے بیس سال عمر ہوگی بائیس سال عمر ہوگی اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا چکی چلانا تو خیر اس دوانے کا معمول تھا لیکن آپ نے دیکھا ازدی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر چھپانے کے لئے وہ کپڑا ڈالا ہوا تھا جو اونٹ کی پیٹ پہ ڈالا جاتا ہے جس پہ سامان لادا جاتا ہے جو پرانا بھی ہوتا ہے میلا بھی ہوتا ہے اس کو ڈالا ہوا ایسر چھپانے کے لئے تو عدیس میں آتا ہے آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کی قسم پرسی کو دیکھ نہیں پائے آپ سے رونا نکل گیا لیکن آپ جلدی سے سنبھل گئے اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو تھبکی دیتے ہوئے تسلی دی اور فرمہ بیٹی دنیا کی کڑواہت کو آخرت کی مٹھاس کے بدلے برداشت کر اس لئے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے رازی کرے گا وہ مجھے تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فَإِنَّ رَبِّي وَعْدَنِي وَلَسُوْ فَيُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا میری بیٹی صبر کر میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے رازی کرے گا آج مدرسے کی طالبات معلمات کتنی دنیا سوار ہے سب پر کتنی دنیا سوار ہے سب صبح سے لے کے شام تک ہم اپنی سوچ کا تجزیہ کریں کہ ہماری سوچوں میں کتنی دنیا ہے کتنی آخرت ہے ہم اپنی سوچوں کا تجزیہ کریں کہ کتنی ہمارے پاس کتنا ہم دنیا کو سوچتی ہیں کتنا ہم آخرت کو سوچتی ہیں تو اس لئے پہلی درخواست یہ ہے کہ آخرت کو اپنے اوپر سوار کر لیں سوار کر لیں اپنے اوپر آخرت کو مجھے صرف جنت چاہیے مجھے اللہ چاہیے مجھے جنت چاہیے مجھے اللہ چاہیے کوئی خواہش نہیں کوئی چاہت نہیں کوئی ارمان نہیں بس میری چاہت تو ہے میرا ارمان بھی تو ہے میری عارضو بھی تو ہے میں تجھی کو چاہتی ہوں اور میں تجھی تک پہنچنا چاہتی ہوں اس بات کی یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک طالبہ کا ایک عالمہ کا اور ایک مومنہ کا مقید نہیں ہے یہ بات ہر مسلم عورت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے جب ماں ایسی تھی تو ان کی اولادوں میں کتب عبدال ہوتے تھے جب ماں دنیا دار ہو گئی جب ماں پہ بننا سوارنا سوار ہو گیا تو ان کے بچے ڈانسر اور سنگر ہو گئے جب ماں کے جذبے بدل گئے تو آٹومیٹریکلی بچوں کے جذبے بدل گئے چونکہ بچہ تو ماں سے ہی بنتا ہے ماں کے ہی پیٹ میں رہتا ہے ماں ہی کی گود میں رہتا ہے اس لئے اپنے جذبے ٹھیک کریں اپنے جذبے ٹھیک کریں اپنے جذبے ٹھیک کریں دیکھیں آپ کیا چاہتی ہیں میں کچھ نہیں چاہتا میں کچھ نہیں چاہتی یا اللہ میں تجھے چاہتی ہوں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے تجھی کو کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں نہ ہو چاہتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک مسلم مرد اور عورت کا یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک مؤمن مرد اور عورت کا ہم اپنا تجزیہ کریں اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں ہم کیوں ایسے ہیں اور خاص طور پر یہ مدرسے سے تعلق رکھنے والی بچیاں بیٹیاں بہنیں یہ اپنا اپنا قس کے تجزیہ کریں ہم کیوں ایسے ہیں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا آپ کیوں ایسی ہیں آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا کیا جذبات ہونے چاہیے تھے کیا خیالات ہونے چاہیے تھے کیا ارمان ہونے چاہیے تھے کیا چاہتیں ہونی چاہیے تھے کیا منزل ہونی چاہیے تھے اللہ جب یہ آخرت کا ذہن بنے گا تو پھر نماز کے لئے کہنا نہیں پڑے گا پھر ازان کے بعد بیچینی شروع ہو جاتی ہے بلکہ ازان کا انتظار رہتا ہے ازان کیوں نہیں ہو رہی ہے میں اب اللہ کے سامنے لپٹ لپٹ کے میں سجدے کروں وہ ٹائم کب آئے گا اس کا انتظار رہے گا ازان ہوتے ہی کسی کام میں دل ہی نہیں لگے گا کہہ گا بس پہلے نماز پڑھوں تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرنے کو دل کرے گا بس میں ہوں اور اللہ ہوں اور کوئی نہ ہوں میں ہوں اور اللہ ہوں اور کوئی نہ ہوں آج تو دل تنہائی سے گھبراتا ہے جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو تنہائی سے انس ہو جاتا ہے تنہائی سے علفت ہو جاتی ہے جب دل اللہ پاک سے لا تعلق ہو جاتا ہے جب اللہ سے کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پھر تنہائی میں وحشت ہوتی ہے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں یار انٹرنیٹ بند ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارے ہم محرم میں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں محرم کے دو تین دن تو کسی نے کہا یار جیسے جیسے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں انٹرنیٹ چلی نہیں رہا پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اتنے ہم مخلوق سے اور مخلوق کے روابط سے اتنے معنوس ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں تنہائی میں یکسوئی میں وحشت ہوتی ہے اللہ والوں کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی اللہ والوں کا دل ہی چاہتا ہے کہ تنہائی میں روح کوئی میرے پاس نہ حضرت پیران پیر غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دل تو چاہتا ہے کسی جنگل میں چلا جاؤں لا اعرف احدا ولا يعرفنی احد ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ مجھے کوئی جانتا ہوں بس میں ہوں اور اللہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے اس لئے اللہ کا حکمیں آبادی میں بیٹھے ہوئے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اللہ کا تعلق دیں اللہ پاک کی طرف بلائیں ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی نہ ہو تاکہ یک سوئی کے ساتھ اللہ سے اللہ پاک کے ساتھ ہم خلوت میں بیٹھ سکیں اس لئے ہمیں اپنے جذبات کو ٹھیک کرنا ہے اپنے دل میں اللہ کو بسانا ہے اور پھر جب یہ ہوگا تو پھر عامال ہمارے ٹھیک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوسری درخواست یہ ہے کہ ہم نمازوں پہ محنت کریں نمازوں پہ محنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ازان سنتے ہی جن جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں ان کو ادھورہ چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں اور نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں مزے لے لے کے صرف تین دفعہ تصویر پہ ایک دفعہ مت کریں پانچ دفعہ پڑھیں سات دفعہ پڑھیں نو دفعہ پڑھیں گیارہ دفعہ پڑھیں مردوں کے لئے پابندی ہے وہ امام کے پابند ہیں امام نے مختصر پڑھانی ہوتی ہے لہٰذا تینی دفعہ پڑھ پاتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ دفعہ آپ کے تو کوئی پابندی نہیں آپ نماز پڑھیں سنتِ لمبی پڑھیں نفلِ لمبی پڑھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے رحمان کے بندوں کی رحمان کی بندیوں کی صفات بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَان الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِهُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ وہ بندے وہ بندیاں ہیں رحمان کے بندے اور بندیاں ہیں جن کی راتیں ہی گزرتیں ہیں یا قیام میں یا سجدے میں رات گزار دیتے ہیں قیام میں رات گزار دیتے ہیں سجدے میں اتنے لمبے سجدے تَرَا هُمْ رُكَعَن سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا تَرَا مزارے ہے اور مزارے میں دسلسل ہے استمرار ہے دیکھے گا تو اپنے صحابہ کو کہ وہ رکو میں ہیں یا سجدے میں ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں اس کے طالب ہے اس کے متمنی اس کے متلاشی ہے اللہ گواہی دے رہے ہیں ہم کے لئے قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ ماضی استمراری ہے تھوڑا سویا کرتے تھے زیادہ جاگہ کرتے تھے اور جب دن جب صبح صادق کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت وہ بیٹھ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے استغفار کرتے ہیں اس لئے آپ سب اپنی نمازوں پہ محنت کریں اور نمازوں کا احتمام کریں جلدی جلدی مت پڑھیں سکون سے پڑھیں نماز میں ہلے نہیں حرکت نہ کریں کھوجائیں نہیں بلکہ سکون سے پڑھیں ایسے جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہے لمبی نماز پڑھیں سکون سے ٹھہر ٹھہر کے دو سجدوں کے درمیان وقفہ دیں اور رکو کے بعد وقفہ دیں اور قیام لمبا کریں سجدے لمبے کریں اور ازان ہوتے ہی نمازوں کر لیں تاخیر نہ کریں اس میں اپنے کام کاج درمیان میں چھوڑ کے اپنے عمل سے اللہ پاک سے محبت کا اظہار کریں یا اللہ آپ کی آواز آئی نا میں چائے پی رہی تھی مجھے بہت سر میں درد تھا ابھی چسکی ہی لی تھی کہ موزن کی آواز آگئی اللہ میں نے چائے چھوڑ کے میں نے مسلحے پہ آکے تیرے سامنے حاضری دی ہے اے اللہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ اظہار ہے اس کی کوشش کریں اپنی نمازوں پر محنت کریں جو نمازوں پر محنت کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے برائیاں ایک ہی کوکے نکل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بے حیائی چھوڑا دیتی ہے تنہا کا معنی چھوڑا دیتی ہے نماز بے حیائی چھوڑا دیتی ہے نماز گناہ کے کام چھوڑا دیتی ہے نماز میں اللہ نے ایسی تاثر اور صبح شام کچھ دیر ذکر کی کوشش کریں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کریں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں قرآن پاک کی تلاوت تدبر کے ساتھ کریں دھیان سے کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے تحجت کا احتمام کریں یہ دیندار عورتیں تو تحجت ضرور پڑھا کریں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والی بچیاں ضرور تحجت پڑھا کریں بہن سی بچیوں بہن سی بچیوں کو یہ پریشانی ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے رشتے نہیں ہو رہے ایک تو ہر طرح لڑکیاں لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں لڑکے کم ہو رہے ہیں اب بتائیے رشتے اب ہر ایک دیکھتا ہے پیسے کو ہر ایک دیکھتا ہے دنیاوی کوالیفیکیشن کو ہر ایک دیکھتا ہے کہ آج کے لئے بھی دیکھتے ہیں کہ نوکری کرتی ہے کہ نہیں کرتی یعنی کمانے والی بھی ہو تاکہ ہم گھر میں پڑے رہیں اور عورتیں کما کے ہمیں کھلاتی رہیں تو اب وہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں بیچاری ٹینشن سے نفسیاتی مریض بنتی چلی جاتی ہیں سوچ سوچ کے ہمارے رشتے کیسے ہوں گے ہمارے رشتے کیسے ہوں گے اور پھر اس کے لئے ان کو وظیفے بتایا جاتے ہیں لمبے لمبے جن سے ان کا اور دماغ خوش ہو جاتا ہے بل آپ کو چاہیے کہ آپ تحجد کا احتمام کریں تحجد کا احتمام کریں جب آخری رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں کوئی ہے تم میں سے سوال کرنے والا کہ میں اس کی جھولیاں بردوں کوئی ہے گناہگار گناہوں کی مافی چانے والا میں اس کے گناہوں کو ماف کروں آپ کو تو اللہ نے ایسے عامال دی ہوئے رات کے آخری پہر میں اٹھا کریں صبح صادق سے پون گھنٹہ پہلے تو اٹھ ہی جانا چاہیے پندرہ منٹ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے پھر آدھا گھنٹہ دعا اور نواز میں صرف کرنا چاہیے اللہ پاک سے رو رو کے اپنی ہر حاجت کو مانگنا چاہیے اللہ پاک سے باتیں کیا کریں اللہ سنتے ہیں اللہ سنتے ہیں جب بندہ بندی اپنے دل کے دکھڑے اس کو سناتی ہے اللہ پاک کو بہت اس پہ پیار آتا ہے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ اور بندی جو اللہ پاک کو اپنے سارے دکھ سناتا ہے اللہ پاک اس کے کام یا تو کر دیتا ہے یا اس کو سکون دے دیتا ہے مثلاً ایک آدمی کو خواہش ہے کہ میرے پاس اپنا گھر ہو اب وہ رو رو کے روزانہ مانگتا ہے یا اللہ کے رائے کے گھروں میں رہ رہے کے ہم تھک گئے ہیں یا اللہ اپنا گھر دے روزانہ اللہ سے مانگ رہا ہے رو رو کے اب ان دعاوں کا نتیجہ یا تو یہ ہوگا اللہ اس کو گھر دے دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اپنے گھر کی تلوی نکال دے گا سکون دے دے گا اس لئے دعا نہیں چھونی جائیے اور اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ وہ کرتا ہے جس میں بندے کی بہتری ہو جس میں بندی کی بہتری ہو اور غیبت سے بچیں غیبت سے بچیں بے پردگی سے بچیں برکے وہ نہ پہنیں جن برکوں میں جن برکوں کو اوڑی ہوئی عورت جب گزرتی ہے برکوں کو اوڑنے کے بعد کسی کا دیکھنے کو دل ہی نہ کرے ایسے برکے اوڑنے چاہیے ایسے برکے پہننے چاہیے اب برکہ پہنتے ہیں اوروں کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے اور برکہ ہی ایسا پہنا ہوا ہے کہ نگاہیں اٹھ رہی ہیں تو فائدہ کیا ہوا برکے کا پورا برکے کا پورا فائدہ تو نہ ہوا اس لئے برکہ ایسا اوڑنا چاہیے کہ جس سے دل ہی نہ کرے کسی کا دیکھنے کو گندی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے جیسے بٹوے میں پڑے ہوئے پیسوں کو ہم نے بچانا ہے اور لاکر میں لکھے رکھے ہوئے زیورات کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اور عورتیں رکھتے ہیں اسی طرح سے عورت کو گندی نگاہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ لباس ایسا ہو باہر نکلے تو لباس ایسا ہو برکہ ایسا ہو کہ دیکھنے کو دلی نہ کرے کسی کا کوئی جا رہی ہوگی بڑی اممہ چاہے چھوٹی بچی جا رہی ہے لیکن وہ برکہ ہی ایسا پہنے کہ کسی کا دلی نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں دین کا ماہول بنائیں اپنے گھروں میں دین کی فضاء بنائیں اگر آپ کا آپ کے گھر میں کوئی دین پہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے بہت رو رو کہ اللہ سے دعا کریں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پیار سے ان کو بار بار سمجھائیں بار بار سمجھائیں سختی نہ کریں اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں دین کا ماہول بنتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق ہے